موکم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح ویڈیو، تو مہارے سے ضرور سبسکرائب کریں امین کرتے ہیں۔ اعود فیڈیو کا انڈیا رسپانسپل فر پاکستان کراثر ، ویڈیو اس پر کیا 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 بھارت میں تو یہ دیکھو آج ان کے ہاں پاکستان میں آٹا نہیں ہے ہمارے ہاں دیکھئے یہ سب پھری بٹ رہا ہے تو بھارت کی تلنا وہ کری نہیں سکتے جہاں پر کوئی اچھی چیز لینے کی ہوتی یہ نہیں لیتے یہ گندی چیز لیتے ہیں بس تو ان کا کلیان کہاں سے ہوگا وہ اپنے کرموں کا فل بھوگت رہا ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے جو بھی دیش چائنا کے فیور میں رہے گا اور بھارت جو ہے دینے کے لیے نہیں جاتا ہے بھارت تو سب کو دے ہی رہا ہے اور نہ بھارت لینے کے لیے جاتا ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ کیا دینے جاتا ہے ہم کو لگتا ہیلی کارپنر سے بم دینے جاتا ہے اور لینے کیا جاتا ہے انا جو نا جو یہاں سے بھیج دیتا ہے تب ہی تو اس کے یہاں بہت مریض چھائی اور ہم نے ہمیشہ یہی چاہا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ رہے اب وہ نہیں چاہتا ہے تو کسی کو ہم رسی بان کے جنجیر میں بان کے نہیں لاسکتے اب اگر وہ بھوگت رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے تو اسی کا پڑنام ہے کہ آج نہ دور کے دوست اس کے کام آ رہے ہیں اور پاس کا تو جو اس کا تتھا کتید دشمن کہلاتا ہے تو پاکستان جو ہے بھسما سورے اس نے تالیبان بنایا اس نے ٹی ٹی پی بنایا تاریکہ تالیبان پاکستان بنایا اس نے حافظ سعید بنایا اور اسامہ کو بنایا اور آج جتنی چیزیں وہ اس کو خود کو کھانے کے لیے تیار ہیں یا آج تو جیسے اسطح لگ رہے کہ اس کے چار بھی بھاجن سامنے دکھ رہے ہیں پاکستان کی میڈیا اور وہاں کے لوگ ہمیسے بلیم کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو آج حالات ہیں کھانا نہیں ملہا دوائی نہیں ملہا اس کے علاوہاں پر جو سرکاریں گرتی رہتی ہیں اس کے لئے بھارت جمعہ دار ہے یہ آپ نے بہت سارے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا آج ہم بھارت کی جنتہ سے پوچھیں گے کیا یہ بات صحیح ہے آپ کے ایک آرڈنگ اور اگر ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے ویڈیو پورا دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چنل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چنل کو سسکیاب جرور کریے گا جس سے ہماری آپ کے ملاقات جلدی ہوتی رہے اب ہم لوگ چلتے ہیں جنتہ کے پاس میں اور لیتے ہیں ان کی رائے کیا نام ہے سار آوت کشور رست ہوگی کیا کرتے ہیں سار ہم بھائی صاحب سبھاسد ہیں یہاں دس سال رہے اور ساماجی کام کرتے ہیں باقی چلتا رہتا ہے سار اچھا سار ہمارا پڑوسی دیش ہے پاکستان وہاں پر اس سمیں بہت زیادہ ایکنومک کرائسس ہیں گریبی ہے بڑھ گئی ہے جو ریجرف ہے جس سے سامان کھائی دیش سے وہ ختم ہو تو کہیں لگ بگ لگ بگ تو یہ ساری دکتوں کا وہ آروپ لگاتے ہیں کہ اس کے لئے بھارت جمعیدار ہے مرلہ پاکستان میں جو گریبی ہے یا کچھ بھی ہے اس کے لئے بھارت جمعیدار ہے وہ لوگ نہیں جمعیدار ہیں یا امریکہ جمعیدار ہے تو کیا بھارت جمعیدار ہیں کہاں پاکستان کو بھارت پاکستان ہر چیز تو بھارت کی ہی نکل کرتا ہے اور اگر اس کو بھارت سے اتنی ہی پرہید ہے پاکستان کو تو اس کو چاہیے کہ بھارت میں جیسے لوگتنس ہے ہمارے یہاں چناؤں ہوتا ہے تو وہ اپنے یہاں چناؤں نہ کرائے وہ بغل میں اس کے طالبان ہے اور بہت ساری مسلم کنٹری ہے جیسے وہاں چوری کی سجائے ہاتھ کٹ لینا اور بلاتکار کرو تو یہ کر دینا فانسی دے دینا تو بھارت کے سارے نیم کانون تو اپنے پاکستان میں لاغو کیے ہے تو بھارت کو بھورا کہتا ہے تو اپنے یہ طالبانی پہلے لگائے اور بھارت سے کوئی تلنا نہیں بھارت میں تو یہ دیکھو آج ان کے یہاں پاکستان میں آٹا نہیں ہے ہمارے یہاں دیکھئے یہ سپھیری بٹ رہا تو بھارت کی تلنا وہ کری نہیں سکتے وہ بھارت کی ان کو برباد کرے گا وہ خود ہی اپنے سسٹم سے برباد ہے ہاں ان کے یہاں نہ کوئی مطلب ہے تو سر کیا بھارت کے پاس اتنا سمائے ہے کہ پاکستان کے اوپر اتنا دھیان دے کہ وہ برباد ہو جائے کنگال ہو جائے دنیا بھر میں بھیخ مانگے تو اس کے لئے کیا بھارت کے پاس سمائے اتنا وہ اپنی ترقی پر فوکس کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے پیچھے پڑا رہا ہے بھارت ایک سانتھی کا وہ ہے اور ہمارا بھارت جو ہے ہمیشہ سے سادھو سنتوں کا رہا ہے اس نے پڑوسیوں کو کیا اس نے ہر پورا بیسو بیسو کوئی اس نے کہا ہے کہ بیسو کا کلیان ہو ہمارے یہاں جب بھی پوجا پاتھ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بیسو کا کلیان ہو سب سے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں تو ان کا کلیان کیسے ہوگا یہ پہلے اپنا کلیان کرے یہ بیسو کا کلیان کرے جیسے بھارت کرتا ہے یہ ساری چیز تو بھارت کی مانتے ہیں لیکن جہاں پر کوئی اچھی چیز لینے کی ہوتی یہ نہیں لیتے یہ گندی چیز لیتے ہیں بس تو ان کا کلیان کہاں سے ہوگا اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے پردھان منتری جب کہیں جاتے ہیں تو ان کا بڑا سممان ہوتا ہے جب ہمارے پردھان منتری جاتے تو ان سے کوئی موہر نہیں لگاتا ہے تو بھارت کچھ دینے کے لیے جاتا ہے پاکستان کو لینے کے لیے جاتا ہے کہ یہ کاران تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ پاکستان تو ہر دیکھے سے لینے کے لیے جاتا ہے اور بھارت جو ہے دینے کے لیے نہیں جاتا ہے بھارت تو سب کو دے ہی رہا ہے اور نہ بھارت لینے کے لیے جاتا ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ کیا دینے جاتا ہے ہم لگتا ہے ہیلی کارپلر سے بم دینے جاتا ہے اور لینے کیا جاتا ہے اناج اناج وہاں کا یہاں سے بھیج دیتا ہے تب ہی تو اس کے یہاں مریض چھائی بھائی اس کا اناج گللہ سب اس کے یہاں نکلتا نہیں اس کے یہاں بم کھیتوں میں اور ہر برستے ہیں نہیں سب کھیتی تو وہاں بھی ہوتی ہوگی یہاں تھوڑے کھیتی نہیں ہے لیکن کھیتی کیا وہاں پہ بھی باڑھائی تھی جس کی وجہ سے بہت ساری فسل برباد ہوگئی اس کے لئے وہاں کے نیتا اتنے مہان ہیں کہ اپنے یہاں کا گہوں افغانستان بھیج دیئے آج کی ٹائم میں اپنے یہاں گہوں نہیں ہے کچھ پریڈکسن کچھ انیلائیسس ہے ہی نہیں وہاں کے نیتا ہوں وہاں کے جیسے کچھ جمعیدار منتری لوگ ہیں جیسے کہتے ہیں ہمارے یہاں سیر سیر بھر کے پاؤ پاؤ بھر کے بم اگر پھینک دیے جائے ہمارے یہاں دددس کنٹل کے ہے تو ہم کو تو لگتا ہے ان کے ہاں آج پیدا ہی نہیں ہوتا تب ہی تو ان کے ہاں اٹھے ہاں اٹھے اتنی زیادہ کرائیسس چل رہی ہے اور ان کے ہاں بھم بھم کی کہتی ہوتی ہے ہماری سمجھ سے آپ کے سمجھ سے آج جو پاکستان کے حالت ہوئی ہے گریبی ہے وہاں پر بینکرپٹ ہونے والا ہے پاکستان بلکل سیر دنگ کا جیسے حالت ہونے والی ہے تو پچھتر سال کے اندر انہوں نے کیا ایسی چیزیں کی جس کی وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہے اور کیا ایسا کریں گے آگے چل کے جس سے ان کی حالت صحیح ہو ان کی حالت تب ہی صحیح ہوگی جب وہ بھارت کی طرف بھارت میں جیسے آرلوگ تنتر ہے وہ اپنے یہاں بھی وہی اسلامی کنٹری کا جو سسٹم چل رہا جیسے تالیبان میں ہے تالیبان میں چوری ہوئی تو ہاتھ کٹ لئے گئے وہ لوگ اس پہ اپنا کام کرنا شروع کر گئے ان کی ترقی بہت تگڑی ہو جائے گی بہت جلد بہت جلد اس کا پرنام بھی دکھائی پڑے گا ابھی تو ترقی کیوں نہیں کر پایا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ چیزیں کر لیں ترقی ہو جائے گی ترقی کیوں نہیں کر پایا اس کے اوپر کیا کہیں گے 75 سال ہو گئے بھارت سے الگ ہوئے ترقی کیوں نہیں کر پایا بھارت ایک دھارمک دیش ہے دھرم پردھان پاکستان بھارت ایک سیکولر کنٹری ہے پاکستان ایک دھرم پردھان دیش ہے بھارت دھرمک ہے دھرم اور راجنیت ایک ہی اس سے ہوتے ہیں اور پاکستان میں دھرم ہم کو نہیں لگتا دھرم ہے پاکستان میں کیوں راجنیت ہے پالٹکس ہے ہم دوسری بات کہہ رہے تھے آپ نے کارڈ دیا ہم دھرم اور راجنیت ایک ہی پریباسہ ہے ایک سکھے کے دو پہلو اگر راجنیت میں دھرم انوال بنائی ہوگا تو راجنیت بیکار ہے لیکن دھرم کئیسا جو اوپر والے نے بنایا دھرم یہاں کا نہیں جو ہم نے بنایا کہ چوڑی میں کہاں لکھا ہے کہ چوڑی میں ہاں کارڈ دیا جائے گا ہمارے دھرم گردتوں میں نہیں لکھا بس ایسے ہی ہے تو آنے والے سمعے میں آپ کیا حالت دیکھتے ہیں پاکستان کی جو دس پندہ سال ہیں اس میں پاکستان اپنی بھوک مریض ہے اور دنیا بھر میں بھیگ مانگتا ہے اس سے چھٹی پا جائے گا کہ یہ سلسلہ ہمیں سا کانٹینیو چلتا رہے گا ہو سکتا ہے کوئی اوپر سے قیامت ہو جائے قیامت ہوگا تب تو ختمیں ہو جائے گا قیامت ہو جائے یا پھول برسنے لگیں تو پاکستان اپنے آپ میں سیٹل ہو جائے اور نہیں تو جس حساب سے یہ چل رہا ہے آج پاکستان میں یہی ہے کہ کھیتی کے جگہ گنمسین ہونی چاہیے یہ سب جس دن چھوڑ دے گا اس دن بھارت کی طرح وہ بھی ترقی کرے گا جو پاکستان کے ہمارے درسک دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کوئی محصر دینا چاہتے ہیں سندیح دینا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ستھ میں ہو جائتے ہیں ستھ میں ہی جیت ہے اگر ستھ کی طرف آپ لوگ اکثر رہیں گے آپ جیتیں گے آپ کے دیس میں بھی ہمارے آج جیسے پھری آناج بانٹ رہے ہیں آج ویسے آپ کے کب سے پھری آناج سے اسے وہاں کے کوئی درسک ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں ہم لوگ مللپ دو دھائی سال سے ہو گیا پھری آناج بانٹ رہتا ہے اس میں کوئی ہندو مسلم سکھ ہسائے کچھ ایسا ہے کچھ ایسا کہ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ صرف مسلمانوں ساتھ بڑا بیعتبہ ہوتا ہے ہمارے یہاں آواز بن رہے ہیں اس میں آپ کہیں کوئی بھیج نہیں سکھ عیسائی ہندو مسلمان دنیواز سر کیا نام ہے دیپک کیا کرتے ہو سر آپ میں کلینیشن ہوں آپ سر ایک چیز بتائیے پاکستان کی ابھی کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہے آپ کو وہاں پر کیا کنڈیسن چل لہی ہے تیکھیں جو بھی ایکانومی کریسیس ہے اس کے پیچھے کہیں کہیں ڈپلومیسی بہت بڑی چیز ہوتی ہے دوسرا ٹریڈنگ بڑی چیز ہوتی ہے اور تیسرا کہہ کہ جو چائنیز پولیسیز ہیں جو بھی دیش چائنہ کے فیور میں رہے گا اس کا حصر یہ ہی ہونا ہے آپ سے لنکا دیکھ لیجئے یا دوسرے اور دیش دیکھ لیجئے پاکستان کا ہی حال ہو رہا ہے نیپال میں بھی بیچ میں کافی چیز ایسی ہوئی تھی بٹا بھی سوٹ آؤٹ ہو رہا ہے تو کہیں کہ جو چائنیز پولیسی ہیں وہ اتنا زیادہ ہیوی کرس دے دیتے ہیں آپ کو چکا نہیں سکتے اس کے بعد پھر آپ کو کہیں نہ کہیں اس طریقے سے آپ کو لائنڈ اکیجیشن میں جانا پڑے گا یا وہ جو چاہتے ہیں ان کو دینا پڑے گا تو یہ بہت کامن پولیسی چائنہ کی وجہ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ایسا کر رہا ہے تو دیفنیٹلی دیکھئے ہم ان کے انیمی کنٹری ہیں وہاں کے پبلک سے مارے دشمنی نہیں نہیں ہے لیکن سر وہاں کے لوگوں کا بھی کہنا ہے یا وہاں کے میڈیا گھوم گھوما کہ کہیں نہ کہیں سے بھارت کو یا امریکہ کو دوسری مان رہی چیز کے لیے جو آج ان کی یہ حالت ہے کہ ان کے ہاں کھانا نہیں مل لہا پانی نہیں مل لہا دوائی نہیں مل لہا سب چیز کے لیے وہ بھارت کو دوسری مانتے ہیں میں اس پہ صرف ایک کی بات کہوں گا کہ اگر انڈیا اتنا پاورفل ہے تو ویرسیر سے دشمنی کھائے کر انہوں نے ان کو نہیں کرنی چاہیے اور اگر دشمنی انڈیا کرنے کے بعد ان کا یہ حال انڈیا کر سکتا ہے تو ان کو سوچ سمجھ کے دشمنی کرنی چاہیے اور یہی تو کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا پرائیمری انیمی ہے فرسٹ کنٹری جو انڈیا ہے وہ دشمن ہے ہمارا اور کہ اتنا پاورفل انڈیا ہے تو یہ اچھی بات ہے ہونا چاہیے تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ بھارت کا ہاتھ ہے اس کی آج کی جو کنڈیسن ہے اس میں دیکھیں کہیں نہ کہ اگر ڈپلومیٹک لیول پر دیکھا جا یا جو ٹریڈنگ لیول پر دیکھا جا تو کہیں نہ کہیں ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ آج کی ٹائم پر وار ٹائم نہیں ہے ہم گولی بندوق نہیں چلا سکتے ہیں اور ٹریڈنگ پولیسی کی وجہ سے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی کسی کو سبق سکھانے کا یا اس کی حیثیت ملانے کا اس سے اچھا دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے آنے والے سمجھ میں کیا جو پاکستان کے یہاں پر جیسے روٹی وہاں پر ایک تو ہاتھا نہیں ہے اس کے علاوہ وہاں پر میڈیسن نہیں ہے میڈیسن بھارت سے جاتی ہیں وہاں ٹریڈ بند کرتی ملان خان نے اس وجہ سے پہلے دوبائی جاتی ہے دوبائی سے پھر پاکستان جاتی ہیں تو ان ساری چیزوں کا بھی کہیں کہیں فرق رہا ہے آنے والے سمجھ میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان اوبر پائے گا جو سنکٹ چلنا وہاں پر دیکھیں اوبر پائے گا ہے نہیں پائے گا لیکن میں چاہتا ہوں نہ ہی اوبرے تو اچھا ہے ہے نا کیونکہ دشمن جتنا کمجور ہوگا آپ کو آگے بڑھنے مطلی مدد ملتی ہے اور ہم نے ہمیشہ یہی چاہا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ رہے اب وہ نہیں چاہتا ہے تو کسی کو ہم رسی باند کے جنجیر میں باند کے نہیں لا سکتے اب اگر وہ بھگت رہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن وہ کہتے ہیں وہاں کے میڈیا کہتا ہے کہ پاکستان سے سانتی والا دیش دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے بھارت ہمیشہ ہمارے ساتھ دگلی نیت اپناتا ہے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ بھارت سے ہاتھ جوڑنے لیے تیار ہے لیکن جو بھارت والے ہوں دگلے ہیں دگاواج ہیں بہت بیکار ہیں ان سے گھٹیا کوئی دیش نہیں ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو حافظ سعید ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں ستی والی حریش چند ہوں تو آپ مانتے ہیں کیا نہیں تو بات قتم ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو اور کون دنیا میں جو خود کو اچھا نہیں کہتا ہے کون ہے جو نہیں کہتا ہے ہر کوئی کہتا ہے وہ سامہ بلنادین بھی بہت اچھا انسان تھا ان کی نیجر میں تھا ہمارے آپ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی جتنے بھی اس طریقے کے لوگ حافظ سعید ہیں یا جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں ٹریس کے طالیبان مگرہ ہیں یہ پاکستان کے لیے ہمیں سرکار کو نہیں مانتے ہیں مکھاڑ پھیکیں گے اور ہم یہاں پر سریعہ کانون لائیں گے جس سے طالیبان افغانستان میں لے کے آیا ہے تو سجا کہیں نہ گئے گھوم گھومہ کے مر لے سناتن میں کہاوا تھے کہ بھسما سور پیدا ہوا تھا تو پاکستان جو بھسما سور ہے اس نے طالیبان بنایا اس نے ٹی ٹی پی بنایا تحریکہ طالیبان پاکستان بنایا اس نے حافظ سعید بنایا اس نے اسامہ کو بنایا اور آج جتنی چیزیں وہ اس کو خود کو کھانے کے لیے تیار ہے جتنے دھماکے پچھلے 2014 کے بعد سے پچھلے 8-10 سالوں میں آپ دیکھیں جتنے انڈیا میں ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ پاکستان و طالیبان میں ہوئے ہیں تو وہ جو ان کا انگلفمنٹ ہے وہ میری بھاسے میں کہا جاتا فائیگوسائٹوسس جو وہاں کی خود کی چیزیں ہیں وہ ان کو خود ختم کر دیں گے ہماری نوبت نہیں آئے گی ہم کو ان سے پنگا لینے نہیں پڑے گا آتنگواد بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کی اس کنڈیسن کو یہاں تک پہنچانے میں رہا ہے اچھا وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ جو ہندو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں اس وجہ سے ہمیں بھارت سے نہیں بنتی ہے یہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی دماغ میں ہے لیکن ایران مسلم کنٹری ہے اس سے بھی ان کی نہیں بنتی ہے افغانستان پیور مسلم کنٹری اس سے مسلم کنٹری آج کے سبب میں کوئی نہیں ہوگی اس سے بھی ان کی نہیں بنتی ہے تو اپنے پڑوسی دیشوں سے تو کہیں نہیں بنتی ہے تو یہ پتہ نہیں کون سا ڈپلومیسی ان کے یہاں پر چلی جاتی ہے یا ان کے دماغ کے اندر کیوں آ جاتا ہے کہ ہندو ہی ان کے لئے سب سے جو ہے بڑا دشمن ہے لیکن میں ہندو مسلم کی بات نہیں کروں گا وہ لوگ کرتے ہیں ہم لوگ میتے ہیں نا میرے سبھی لوگ ہیں ہندوستان کبھی اس راستے پر نہیں جاتا ہے ہم لوگ کی بات نہیں ہے ہم وہاں کی بات دوسرے جو Gulf countries اگر میں بات کروں مسلم countries کی بات کروں تو سب سے زیادہ intolerance اگر سب سے زیادہ استھرتہ کہیں پہ ہے جو miscoordination ہے public کے بیچ government کی بیچ government اور public کے بیچ وہ سارے مسلم countries میں آج ایران کا کیعال ہے وہاں کونسا ہندو رہتا ہے ایراک کا کیعال ہے وہاں کونسا ہندو رہتا ہے تالیبان افغانستان کا کیعال ہے وہاں کونسا ہندو رہتا ہے پاکستان کا کیعال ہے وہاں کونسا ہندو رہتا ہے بنگلہ دیش کا کیعال ہے وہاں کونسا ہندو تو یہ آپ کو بلیم کرنے کے لئے کوئی ٹاپک چاہیے ہوتا ہے تو انہوں نے چوز کر لیا ہندو ہے اور اگر ہندو اتنا پاورفول ہے تو کیوں نہیں ہندو کی سرن میں آجاتے ہیں ان کو آنا چاہیے اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کی روٹی بند کر سکتے ان کو کھانا پینا بند کر ان کو آ جانا چاہیے ہمارے ساتھ ہندوستان کے ساتھ ان کو رہنا چاہیے اگر ان کو لگتا ہے اتنا پاورفول ہے تو ان کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے کیوں بھاگ رہے ہیں وہی در در لاشٹ میں ہمارا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں لاشٹ میں آپ ان کے لئے کوئی میسیج پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لئے آپ کو میسیج دینا چاہتے ہوں کیا کہنا چاہتے کہ ان کا دیس جو ہمارا پڑوسی ہم بھی چاہتے سکھی رہے تھوڑا تو ان کے لئے آپ کا کیا میسیج کیا ایسا کرے جس کی وجہ سے وہاں کے ترقی کر سکتے یہ پڑوسی ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ سکھی رہے دل سے بتاؤں کیونکہ دسمان اگر سکھی ہوگا تو پھر آپ دکھی رہیں گے تو وہ دکھی ہے یہ اچھی بات ہے اور وہاں کی پبلک میرا کوئی میسیج اس لئے نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کی میڈیا جو دکھاتی ہے وہاں کی پبلک بھی ایسا نہیں کہ وہ ہماری لئے اچھا سوچتے ہیں ریئر آف ریئر لوگ ہیں جو ہو سکتا اچھا سوچتے ہوں لیکن پاکستان کی پبلک بھی کہیں کہ ان حلاتوں کے بہت جیمیدار ہے جو ہو رہا بہت اچھا ہو رہا جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا دھنیواز کیا نام ہے میں ڈاکٹر بیجے ٹھو گیا وہاں پر بھخمری ہے یا گریبی چھا گئی سمیں آٹا وہاں پر لوگوں نہیں ملا وہ اپنی ان کی میڈیا جو ہے وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے بھارت کی وجہ پاکستان برباد ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ بھارت کے اوپر کسی بھی وہاں پر گلتی ہوتی سب بھارت نہیں کیا یہ کہہ کر چھٹی پا جاتے ہیں وہاں کے لوگ نہیں آج چھپ لگانا تو آسان ہے لیکن ایسی مجھے نہیں لگتا کہ یہ حقیقت یہ ہے حقیقت اس کے اولٹ ہے وہ اپنے کرموں کا فل بھوگت رہا ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس نے ہر دم اپنے پڑوسی کو ایسی دشمن کی نظر سے ہی دیکھا اور دوسرے جو اس طرح کے ملک تھے جن سے دوستی کی نہیں جا سکتی ان سے کرنے کا پریاس کرتا رہا اور اپنے پڑوسی کو بھلائے رکھا تو اسی کا پڑنام ہے کہ آج نہ دور کے دوست اس کے کام آ رہے ہیں اور پاس کا تو جو اس کا تتھا کتھی دشمن کہلاتا ہے اچھے سر بدائی اچھے سر جسے ہم آجاد ہوئے پھر پاکستان ایک نیا دیس بنا ہمارے دیس سے الگ ہو کر اتنا ہی ٹائم ہوا ہے وہ آج بھوکھمری کے کگار کے اوپر ہے نہ ان کے ہاں دوائی بن پاتی نہ وہاں پر ایک آپ سمجھلی جو موٹر ساکل کھڑی ہیں اس کے ایک کمپنی پاکستان کے اندر ان کی خود کی نہیں ہے جو ہم لوگ 90's میں بائک یوچ کرتے تھے CD100 کر کے آج بھی وہاں پر وہ یوچ کی جا رہی ہیں بھارت اتنا ڈیبلپ کر گیا پاکستان کے آج حالت ویسی ہے جو 97 میں تھی ملہا 47 میں تھی اس کے کیا کاران آپ کو لگتا ہے اس نے پر جیوی ایک شبد ہوتا ہے سائنٹ فک تو اس طرح کا جیوان پسند کیا تو وہ شروعات میں تو صغیدہ بھوگی لگتا ہے لیکن بعد میں اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہی سائیڈ ایفیکٹ یہاں دیکھ رہا ہے بانگلہ دیش اس سے الگ ہوا سر بانگلہ دیش بھی ایک نیا دیش بنا وہ بھی ڈیبلپ ہو گیا پاکستان وہی کہ وہی ہے کچھ اس کی اپنی کٹرطہ وہ سب چیزیں جو پروگیسیو اپروچ نہ دکھانا یہ سب کارن لگ رہا ہے مجھے جو اگر اس نے پروگیسیو اپروچ رکھا ہوتا تو شاید بھارت کی طرح ڈیبلپ ہوتا اچھا سر آتنگباد بہت بڑی سمسیہ رہا پاکستان کے لئے کہیں نہ کہیں آتنگباد کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہاتھ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنے وکاس کی جگہ پروپگینڈا اور اپنے دیش کو نیچھا دکھانے اپنے دوست کو جس سے وہ آلگ ہوا تھا یا اس کو نیچھا دکھانے کا پریاز کرتا رہا اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے اپنے مول مددے سے بھٹک کے وہ دوسرے دیشوں میں اپنے ایجنڈے آتنگباد اور سب کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا تھا اسی وجہ سے اس کا یہ حال ہو رہا ہے اچھا سر آنے والے دس بیس سال کے اندر آپ کیا دیکھتے ہو آپ کو کچھ بھویس نظر آتا ہے پاکستان کا کہ ایسے ہی سکوچ ایسے چلتا رہے گا اب جو آج کی اسطحیت ہے اس کے حساب سے تو لگ رہا ہے کہ آگے کے بارے میں سوچ پانا ہی بڑا کہ آگے وہ کیا کرے گا یا آج تو جیسے اسطحیت لگ رہے کہ اس کے چار بھی بھاجن سامنے دکھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پرگت تو دور وہ کئی راستوں میں بڑھ جائے گا دنیا بات دوستو آپ لوگوں نے دیکھ جنتا ہے کہ رائے کوئی بھی دیش اگر برباد ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہوتا ہے وہاں پر جو پولٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرا وہاں کے آرمی اور تیسرا وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں پاکستان کے لوگ بھی جیمداری ہیں کبھی وہ دیش کے بارے ہم سوچا کرے ہمیسا دھرم کے بارے میں ہمیسا وہ بات کیا کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سکتے میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوار جہن جہ بھارت ویڈیو ایک ہتم نیوز آ جائے کہ پاکستان ہو گیا ڈیفائٹ ہو گیا بینکرپٹ ہو گیا تو اس کا ذیمہ دار کیا انڈیا تو انڈیا گوام سے رویو لیا تو انہوں نے بی رویو بلکل ٹھیک دیئے کہ پاکستان اپنی اس حالت کا ذیمہ دار خود ہے پاکستان کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ ایک پلٹیکل نہیں پاکستان کے اندر کوئی بھی سہس سہس حکمران وزیرا اپنا پورا ٹنیور نہیں پورا کر سکا سب سے بڑی وجہ یہ اور ہمارے جب سیمیٹی فائیو ہمیں انڈیا سے جڑا ہوگئے تب سے لے کر آئی تک ہمارے چار مرتبہ مارشل لا لگے جس ملک میں چار مرتبہ مرتبہ آئین تبدیل ہو چکا اس ملک نے کیا خاک تبدیل نہیں جس ملک میں اپنا آئین نہیں ہے جو پہلے سے گوروں کے آئین ہے اس میں اترامیم کر کے آپ اپنا ملک چلا رہے ہیں آپ جس کی اپنی سوچ نہیں ہے وہ ایک بڑی بات کی تھی وہ ایک ویڈیو واقعے میں ہمارا ہائیبریڈ نظام ہے نا ہم پیور مسلم ہیں نا ہم پیور لبرل ہیں نا پیور سیکولر ہیں نا پیور اسلامی ہیں ہم پتہ نہیں کہا ہم ان دونوں کے ملاب سے بنے ہوئے ہائیبریڈ ہیں اور واقعے میں ہم سارے ہجڑے اور ہمارا نظام بھی جا کسی کو بری لگے ہمارے پاکستانی کو یہ حقیقت ہے اس بات کو تسلیم کرے اور اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں تو جو ہمارے 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 کریسز ہے تو جو یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ اس کا ذمہ دار انڈیا ہے وہ چورن بیٹھتے ہیں سیاستدان باتیں کرتے ہیں عام عمام جو پاکستانی ہیں وہ سمجھ چکی ہے سیاستدان کو سب کو پتا ہے کہ پاکستان کس وجہ سے کریسز میں ہے جو ہمارے سیاستدان وں ہم خود ہم بناتے ہیں ہم خود ہم خود 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 ہم خود 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 کرتا ہم خود مکمل ہوئی پہلی بات آتی ہے بربادی میں ہم ہے یا نہیں بھئی ہم کیا کریں گے جب آپ انڈیا کی عوام کے سربراہ جو اندر بودی صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے شاید ان کا بیان نہیں سنا آپ اکثر کہتے کہ میں ہائی پر ہو جاتا ہوں وہ کہتے کہ میں نے پاکستان کی ہیکڑی نکال دی اسے در پتر کٹورہ لے کر مانگنے پر مجبور کر دیا آپ نے یہ بیان سنا تو انڈیا کی عوام کیا بکواس کرے گی کہ یہ ایسے یا ویسے ہے اور وہ بھائی کی بات مجھے بہت عجیب لگی جو کہتے ہیں دشمن دیکھ اب ہماری عوام دشمن کا ہے تو آپ کو لگے کہ بہت برا بولتے ہیں اگر وہ ہمیں دشمن بولے تو ہم آپ کی تریف کرتے جائیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے دوسری بات نیچرلی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہماری جو زراعت ہے اسے ختم کرنے میں آپ دیکھیں جب بھی ہمارے 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 آتی ہے وہ اوپر سے پانی ایک لیول سے زیادہ چھوڑتے ہیں ہاں ہمارے مرامل کی نالائکی یہ ہے کہ انہوں نے ڈیم نہیں بنائے انہیں نے اسے سیو کرنے کی کوئی بندو بست نہیں کیا جب بھی ہمارے ہمارے آتی ہماری زراعت کا رقصان ہوتا تو ان کے اوپر سے زیادہ پانی پھینکنے سے آتا جو سبزیاں بغیر ہیں اس کی ایک اور بجا ہے اگر عمران خان صاحب نہ بند کرتے جیسے اب سلا آئے ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ گندم اور سب سے زیادہ سبزیوں آنا وہ انڈیا پاکستان میں ہی دیکھتے یہ بات تو مانتے آنا تو اس لحاظ سے آور آل دیکھ ہم نے خود بات کر اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں میں آپ کیا کہ سکتا مہدی صاحب نے یہ بات نہیں کیا کہ ہم پر حملہ کر دیا ہے انہوں نے سیاسی بیانی ہے سیاسی سیاسی دیا کہ کتنی پاور ہے بیر کی کرٹیوں میں یوں او میں سر پاکستان پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہے لیکن اس مطبع انہوں نے بہاڑ آئی اس سے پاکستان اور بھی بہت زیادہ کمزور ہوا اچھا اس کا عظیم دار انڈیا ہے انڈیا یہ ظاہری بات ہے اچھا دیم بہت بڑھ نہیں ہے تو آپ انڈیا پر زور دیں اچھا اس نقصان یہ دو اور ڈیم منا رہے ہیں کشمیر میں یہ دو اور ڈیم تیار کر رہے ہیں اگر وہ جتنا زیادہ پانی سٹور کریں گے روکیں گے تو یہاں پر ہمارے بندی کا ٹائم چل رہے ہیں جتنی زیادہ بھوک مری بڑھے گی اتنی زیادہ غربت بڑھے گی میرے ہمارے یہ اس لئے حکمران ذمہ دار ہیں کنن اس کے بندو بست نہیں کیا کوئی ڈیم بھائی اگر انڈیا پانی چھوڑتا تو آپ کابل ہو گا ڈیم میں سکھو کریں ترتین سے پانی چل رہا اسے چلے بھائی رکسال بھائی بات ٹھیک ہے کہ جو انڈیا ہے وہ بھائی پہلے نہیں رکھ سکتے وہ تو کزرت کا نظام ہے نا انڈیا کبھی نہیں رکھ سکتے بھائی ہوتی وہ کتر پانی جائے کیا انڈیا جان بوچ کر میرے کبھا سنے جب ضرورت ہوتی ہے تب چھوڑتے نہیں جب نئی ضرورت ہوتی جب بارش آئے گی اس وقت ہی بہیں ہمارے ہاں خیبر پختوم خام یا رابن پینڈی یا مری میں بارش آئی تھی اس وجہ سے پانی انڈیا کا پانی جو آتا بارش زیادہ آتی ہے جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے آئی تھی اس وجہ سے بارش زیادہ آئی تھی اس لیے پانی انڈیا روک سکتا انڈیا کے پاس دیم بھی نہیں بھائی 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 آپ کو نہیں بتا ان کے پاس آل ریڈی ڈیم ہیں بھائی دیم سے زیادہ پانی ہوگا بھائی چھوٹے چھوٹے ڈیم پانی ان ڈیم وں سے زیادہ ہوگا اس لیے انہوں نے چھوڑا ہوگا کہ وہ اپنے ساڑے پانی زیادہ ہوگا دونوں نے چھوڑا بات آجاتی بھائی کہ ہم دشمن ہیں ٹھیک ہے ٹی ٹی بھی ہم نے بنائی تاریخ تاریخ ہم نے بنائی فلا فلا بنایا ہم نے ایسے تو ہم ہزاروں بار کہہ دیں کہ آپ دلوچستان میں ہماری ساتھ بغلا دیش ازاد کرنے کے لئے آپ نے خود بیجی تھی بغلا دیش میں اس اطرح بھائی آپ اپنے را کے ایجنٹ بیجتے ہیں سندھ میں بھی 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 تو ایسے ہم بھی دشمن کہتے ہیں بھائی جیسے ہم ہمارا میڈیا ہمارا دماغ خراب کرتا میرے بھائی ایسے بھائی مقصد اتنی ہے کہ یہ میرا پوائنٹ ایو ہے کہ میں پاکستان کے جو اس قریب کا ذمہ دار خود کو مانتا اس میں شاہر میں آپ خود بھی ہوں کیونکہ میں نے پاکستان کے لئے کچھ نہیں کیا میں کہ کیا تو اپنی جیو کے لئے کیا میں نے سوچا تو اپنے فرطل فرطل میں ایک آپ کو تھوڑی سی ہند دوں گا کہ جو تھائل ایڈ ادھر کے جو عام مزدور ہے یا کوئی عام آدمی ہے وہ جب رات کو آتا ہے جتنی بھی اس کے پاس ہو دیار کر کے آئے یا کسنا بھی بجٹ ہو وہ دیکھتا بھی میرا پیٹ اس کو کہتے انسانی ہمارے جو دی جاتی ہے بھئی میں نسوا نکل میرا پیٹ بڑھ جائے میں کسی طریقے سے پھر آج اوپ ایسے میرا گھر خوش ہو جائے دنیا جائے ملک جائے باہر میں چیسی طریقے سے وہ پیٹ بڑھ جائے آپ کو ہماری ویڈیو اچھ ملک